اور جتنی کولم کے observation آئے ہیں ان کو multiply کر دینا ہے اور divide کر دینا ہے جتنی آپ کے پاس number of observations ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس row total ہے 124 column total ہے 77 124 multiply by 77 divided by 492 تو آپ کے first value آجائے گی اسی طرح 101 multiply by 292 divide by 492 آپ کے پاس یہ value آجائے گی اسی طرح آپ نے ساری ان کو put کر دینا ہے اب last دیکھیں 80 کو multiply کریں گے 77 سے divide by 492 تو یہاں پہ جو value ہم نے لکھنی ہے وہ آجائے گی اب جب آپ rows اور columns کا sum کریں گے expected frequencies نکالنے کے بعد تو آپ دیکھیں گے exactly وہی sumار جیسے یہاں پہ بھی observe میں بھی 77 تھا expected میں بھی 77 observe میں 292 تھا expected میں بھی 292 ہے تو یہ سارے آپ کے answers میچ ہونے چاہیے اور total یا 492 اس کے بعد قائص کے نکالنے آپ نے یہ column بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک column بنائے yj a بنائے eij آپ نے yj لیتی اگر آپ اس pattern سے چلھ رہے ہیں row wise تو پھر آپ نے expected بھی row wise لینے ہیں اگر آپ column wise چلھ رہے ہیں تو expected بھی آپ نے column wise لینے ہیں اس کے بعد قائص کے لئے آپ نے نکالنا ہے o میں سے e کو نکالنا ہے scale کرنے ہے divided by e 24 میں سے 19.4 کو minus کیا ان کا scale کیا divided by 19.4 تو فیس فیلیو آجے گی 1.09 ٹھیک ہے اس طرح آپ نے سارے نکالنے ہیں قائص کے انصر ہے 54.06 وہ بڑا ہے 12.59 سے اچ نوٹی جیکٹ ہوگیا اچ نوٹی جیکٹ کا مطلب دے ہیں is association between degrees and office ٹھیک ہے پھر آپ نے place and coefficient of means کا contingency کا فارمولا لگایا تو وہ 0.315 maximum value نکالی q اب آپ دیکھیں q کا مطلب تھا number of rows اور columns جو دونوں میں سے چھوٹا ہے تو آپ کے پاس number of rows کتنی ہے 4 اور number of columns کتنی ہے 3 تو آپ کے پاس columns چھوٹے ہیں 3 ہیں تو یہاں پہ q کے values گاگی 3 ٹھیک ہے تو وہ 0.8165 15.7 example بھی آپ نے کر لی نہیں ہے تو اسی طرح جو ہے qs کر کے جتنے qs سے years والے جو ہیں وہ آپ نے years کے method سے نہیں کرنے simple qs کر کے فارمولا لگا کے کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے 15.2 آپ کی ہو جائے گی اور یہ important بھی ہے qs long miss objective میں آپ سے کوئی سکتا ہے کل ہم انشاءاللہ رینگ کو relation کریں گے اسنا ہی آپ کا chapter wind up ہو جائے گا ٹھیک ہے